السلام علیکم دوستوں میرا نام محمد نفیس اور آپ دیکھ رہے ہیں نفی ٹی وی یوں تو تاریخ اسلام میں سے بہت سے ستارے گزرے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرمت کی خاطر اپنی جان قربان کر دی انہی جان نصاروں میں سے ایک ستارہ برے سگیر پاک و ہند میں بھی گزرا ہے اس نے انیس سال کی عمر میں اس وقت کے وستاک رسول یعنی راج پال کو جاننم واصل کیا اور نہ تو صرف پرچم اسلام کا سر بلند فرمایا بلکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھنے کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت میں وہ مقام پایا جس کی ارسچے مسلمان کو خواہش ہوتی ہے دوستوں اس ستارے کا نام غازی علم الدین شہید ہے غازی علم الدین شہید 4 دسمبر 1908 کو لاہور کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کے والد ایک ترکان یعنی لکڑیوں کا کام کرتے تھے ابتدائی تعلیم محلے کی مسجد اور مدرسے سے حاصل کرنے کے بعد آپ نے والد کا ہی پیشہ اختیار کیا اور اسی فن میں معارض حاصل کرنے کے بعد آپ بننو کے بازار میں فرنیچر سازی کا کام کرنے لگے اسی زمانے میں لاہور کے ایک پبلیشر راج پال نے بدنامے زمانہ کتاب رنگیلہ رسول کے نام سے شائع کر دی جس پر مسلمانوں میں شدید غم و حصہ کی لیہر دوڑ پڑی اور مسلمانوں نے انگریز حکومت سے راج پال کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا جہاں مجسٹریٹ نے مصنف کو چھے ماہ کی قید سنائی جس کے خلاف راج پال نے آئی کورڈ میں اپیل کی جہاں جسٹس ڈلیپ سنگھ نے ملون کو رہا کر دیا جس کے بعد مسلمانوں نے انگریزوں کی اس اسلام دشمنی کو دیکھتے ہوئے متعدد جلسے منعکت کیے لیکن انگریز حکومت نے بجائے راج پال ملون کے خلاف کاروائی کرنے کے الٹا مسلمان رہنماؤں کو ایک گرفتار کرنا شروع کر دیا گرفتار ہونے والے مسلم رہنماؤں میں سے ایک نام ملوی نور الحق کا بھی ہے جو اس وقت کے مسلم اخبار آؤٹلوک کے مالک تھے جنہوں نے اپنی اخبار میں مصنف کے خلاف لکھا تو انگریز حکومت نے ان کو بھی ایک ہزار روپے جرمانے کے ساتھ تین ماہ کی قید سنا دی انگریز حکومت کا یہ روئیہ دیکھ کر مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ حکومت راج پال کو بچانا چاہتی ہے اور اب انہیں خود ایک کچھ کرنا ہوگا اسی دوران لاہور کے یہ غازی غازی خدا بخش نے 24 ستمبر 1928 کو راج پال پر حملہ کیا جس میں ملون اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اور غازی خدا بخش کو سات سال کی سزا سنا دی گئی اسی طرح ایک اور غازی غازی عبدالعزیز نے بھی راج پال کو غرق کرنا چاہا لیکن راج پال تو اس وقت اپنی دکان پر موجود نہیں تھا البتہ غازی عبدالعزیز نے غلط فرمی میں راج پال کے ہی ایک دوست سوامی ستیانن جو اس وقت دکان پر موجود تھا کوئی قتل کر ڈالا یوں غازی عبدالعزیز کو بھی 14 سال کی سزا سنا دی گئی ملون راج پال ان عملوں کے بعد بہت خوف زدہ ہو گیا تھا یوں حکومت وقت نے دو ہندو سپائیوں اور ایک سکھ حوالدار کو راج پال کے فاسد کے لئے متین کر دیا لیکن اس کے باوجود ان عملوں سے خوف زدہ ہو کر راج پال لاہور چھوڑ کر کاشی گدار اور مترہ نامی جگہ پر جا کر رہنے لگا لیکن چند ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد ملون نے واپس آ کر اپنا کاروبار شروع کر دیا انگریز اور ہندو ایک ہی ڈگر کے مسافر تھے اسی دوران مسلمان بہت سی گرفتاریوں کے باوجود متحدد جلسے اور مظاہرے کرتے رہے غازی علم الدین شہید کے والد صاحب بھی علماء اکرام کو سننے جلسوں میں جایا کرتے تھے دوستوں یہ بات تو سچ ہے کہ جن لوگوں سے اللہ تعالی نے کام لینا ہوتا ہے وہ چن لیے گئے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے غازی علم الدین شہید کو بھی چن لیا تھا اکتیس مارچ یا یکم اپریل غازی علم الدین والد کے عمراء اکر دلسے میں گئے جہاں عطا اللہ شاہ بخاری غم و غصہ کے لہجے میں اپنی بے بسی پر روتے ہوئے اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے میرے نبی کی شان میں غصتاخی کی گئی ہے راشپال واجب القتل ہے کون ہے وہ شخص جو میرے نبی کی شان میں غصتاخی کا بدلہ لے ناموسے رسالت پر اپنی جانیں قربان کر دو بس یہی وہ تاریخی الفاظ تھے جنہوں نے غازی علم الدین کی روح و قلب میں کھلچل مچا دی اور آپ نے گھر آ کر ملون راشپال کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اگلی صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور بازار پہنچ کر چار آنے کی ایک چھری خریدی اور اسے خوب تیز کر آیا اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگے بل آخر 6 اپریل 1929 کو آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا ہر مسلمان کو یقیناً بے سبری سے انتظار تھا غازی علم الدین اس کے رسول کا عظم لیے بازار پہنچے اور ملون راشپال کا انتظار کرنے لگے ویسے تو ملون روزانہ دکان پر دیڑھ سے آیا کرتا تھا لیکن آج اسے اس کی موت صبح صویرے کھینچ کر لے آئی غازی علم الدین کو جب یہ خبر ملی کہ راشپال اپنی دکان پر آ گیا ہے تو غازی علم الدین نے راشپال کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے دکان پر پہنچ گئے ملون اس وقت اپنی دکان میں چند کتابوں کو ترتیب دے رہا تھا غازی علم الدین نے راشپال کو دیکھ کر للکارتے ہوئے کہا اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور اس کتاب کو تلق کر دو اور آئندہ کے لیے اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ راشپال نے اسے صرف ایک محض دمکی سمجھا اور مزید بکواسات کرنے لگا یوں غازی علم الدین نے ایک ہی وار میں راشپال ملون کو جہنم واصل کر دیا یہ دیکھ کر دکان کے چند ملازمین نے قریبی تانہ انار کلیم میں اطلاع دی اس پر غازی علم الدین نہ تو صرف پڑھ سکون رہے بلکہ فرار ہونے کی بھی کوشش نہ کی اور ملون کو قتل کرنے کے اطراف کے ساتھ آلہ قتل سمیت گرفتاری دے دی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر پورے لاہور میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اس بات کی اطلاع جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو ملی تو آپ نے تاریخی جملے کہے اسی ویخدے ہی رہ گئے تھے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا مقدمہ ایڈیشنل میجسٹریٹ لویس کی عدالت میں چلا جہاں آپ پر فرد جرم آئیت کی گئی اور صفائی سنے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں پیش کر دیا گیا سیشن کورٹ میں بائیس مئی انیس سو انتیس کو آپ کو موت کی سزا سنا دی گئی مسلمان آنے لاہور نے یہ فیصلہ سن کر فیصلے کے خلاف آئی کورٹ میں اپیل کی اور قائد آزم محمد علی جنہ کو اس کیس کے سلسلے میں ممبئی سے بلائیا گیا پندرہ جولائی کو آئی کورٹ کے دو ججس نے غازی علم الدین کے سزا کو بہال رکھا اور اپیل خارج کر دی اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب غازی علم الدین کو ملی تو آپ نے تاریخ ساز جملے کہے شکر الحمدللہ میں یہی چاہتا تھا بزدلوں کی طرح جیل میں سڑنے کے بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموسے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنا ہزار گناہ بہتر ہے اس کے بعد مسلمانوں نے قائد آزم محمد علی جنہ کی زہریں نگرانی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف لندن کی پیروی کورٹ میں اپیل دائر کی جس پر انگریز حکومت نے مسلم دشمنی کو دیکھتے ہوئے اپیل کو مسترد کر دیا غازی علم الدین نے نماز پڑھنے زکاة دینے اور شریعت محمدی پر چلنے کی وسیعت کی جو آج بھی ان کے خاندان کے پاس نسل در نسل مثالی طور پر موجود ہیں لہٰذا 13 اکتوبر 1929 کو ان دشمنانے اسلام اور شیطان کے بجاریوں نے غازی علم الدین کو تختہ دار پر چڑھا کر شہید کر دیا دوستوں غازی علم الدین کو میاں علی جیل میں شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کو بغیر بتایا نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا جس پر پورے ملک میں شدید اعتجاج و مظاہرے ہونا شروع ہو گئے اور یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اندو مسلم فسادات پھر سے نہ بڑک اٹھیں لہٰذا حالات کے پیشے نظر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور چند معروف استیوں نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور انہوں نے اس شرط پر غازی کا جسم حوالے کرنے کی عامی بری کہ کوئی اعتجاج مظاہرہ نہیں ہوگا اور پورا من طریقے سے تتفین کی جائے گی اس وفت کی منظوری کے بعد مسلمانوں کے ایک اور وفت نے مجسٹریٹ مہندی حسن کی قیادت میں میاں والی سے غازی کا جسم وصول کیا قبر کشائی کے وقت گواہوں کے مطابق غازی کا جسم ایک کمبل میں لپیٹا ہوا تھا اور جسم نہ تو صرف ترو تازہ تھا بلکہ چہرے پر نورانیت چمک رہی تھی اور ہونٹوں پر مسکراہت تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شہید اپنے رب کی آن زندہ ہوتے ہیں غازی علم و دین کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا جس میں چھے لاکھ کے قریب لوگوں نے شرکت کی جبکہ اس وقت لاہور کی کل عبادی ساڑھے تین لاکھ کے قریب تھی اور یہ جنازہ ساڑھے پانچ میل کی لمبائی پر مشتمل تھا ان کی نمازے جنازہ کاری شمس و دین نے پڑھائی اور پیر مہر علی دین صاحب زیاؤ دین سیالوی اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جیسی معروف استیوں نے آپ کے جنازے میں شرکت کی غازی علم و دین کی آخری آرام کا لاہور کی امیانی صاحب قبرستان میں موجود ہے جہاں ہر سال تیرہ اکتوبر کو ایک صدی گزرنے کے بعد بھی آپ کا اورس عقیدت و اترام کے ساتھ منایا جاتا ہے دوستوں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی غازی علم و دین شہید کی طرح عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین